نئے ساز کے پہلے دن سری باکہ بیہاری مندر میں بھکتوں کا سیلا بمڑا مندر سے جڑی گزیاں بھر گئیں ہر طرف باکہ بیہاری کی جائجے کار اور سری رادہ رانی کی جائجے کار کے سور گونجنے لگے رویار کی پراتح کال ویزہ میں تھاکور جی کے درسند کر بھکت آنندی تو رہے تھے گزیوں سے مندر تک گھڑ کا یا حجز سے دیکھ اسطحانی سردھالوں کے قدم گھر کے دوار پر ہی جا کر ٹھہر سکے سال دوہجار تیس کی شروعات کرن کانہا کے لاکھوں بھکتوں کا حجوم رویار کو دھرم نگری ورندہ ون میں نجر آیا نئے ساز کے پہلے دن سورج کی کرنے نکلتے ہی بھکتوں کے قدم تھاکور باکہ بیہاری کے دوار کی اور بڑھنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے مندر پھلنے سے پہلے ہی بھکتوں کی زم بھی کتار لگ گئی جیسے جیسے سمیں بیتا بھیڑ کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا دوپہر کے وقت تک بھیڑ اس قدر ہو گئی کہ لوگ بیاکل ہونے لگے درسن کا انتجار بھی زمبا ہونے لگا اس دوران سری رادہ رانی اور سری بانکہ بیہاری مندر میں سری رادہ رانی اور بانکہ بیہاری کی جیجے کار سے لوگوں میں اتصاہ بھر رہا ہے مندر میں بھی بھیڑ کا کافی دباؤ ہے سرکچہ گارڈ لوگوں کو مردیس دے کر درسن کروا رہے ہیں اور بہت ہی کسلتا سے بھیڑ کو منیج کر رہے ہیں پھر بھی بھٹوں میں اپنے آرادھے کے دیدار کرنے کے لیے آپ ادھاپی مچیزی ہے سرکچہ گارڈ لوگوں کو بھیڑ ہے لیکن پولیس پرساسن کے دوارہ پورس لگایا گیا سب لائن سے چھیک سے درسن کر رہے ہیں اور سبھی کو چھیک سے سرکچہ گارڈ لوگ سے درسن کر رہے ہیں ہاں سہی باندوبہ چلہ ہے سبھی لوگ لائن سے درسن کر رہے ہیں ہاں سبھی لوگوں کو درسن کر رہے ہیں